اور ہم سے اور ہماری جو میمان شخصیت ہیں افشان شیخ ان سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں ان کی رائے لے سکتی ہیں اور آپ اپنے معاشرے میں اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں رول پلے کیا اور اپنے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور اپنے اس پلیٹ فارم پر اپنا ایک بزنس جو ہے وہ نام بنایا تو افشان شیخ آپ بتائیں کہ آپ کو فیملی نے جو ہے وہ کس طرح سے اس بزنس کے حوالے سے کس طرح سے آپ کی فیملی کی آپ کو سپورٹ حاصل ہوئی کس طرح انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے والد کی وجہ سے ہوں میرے والد ہمیشہ سے انہوں نے مجھے اس بزنس کے حوالے سے سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا سچ اور محنت یہ دو چیزیں آپ کو کہیں بھی سکسیسفل کر سکتی ہیں جو کچھ آج میں یہاں پر ہوں وہ میں اپنے والد کی وجہ سے ہوں اور ان کی دعاوں کی وجہ سے ہوں اس کے علاوہ میرے بہن بھائی ہیں انہوں نے مجھے ایز ان فرنٹ آ کے کبھی سپورٹ نہیں کیا لیکن ہاں انہوں نے ہمیشہ وہ بیک اپ پہ ضرور ہے میرے بھائی ہیں انہوں نے بیک اپ ضرور رکھا کہ مجھے آج جو میں یہاں پر ہوں کہ مجھے آج بھی کبھی کوئی ٹینشن یا کوئی ایسی بات ہو مجھے پتہ میری فیملی پیچھے وہ دوسری بات ہے کہ آپ ان کو اپروچ کریں یا نہ کریں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ رشتوں کو ازمانہ نہیں چاہیے لیکن یہ پتہ ہو کہ رشتے پیچھے بیٹھے ہیں تو یہ ایک بیگسٹ آپ کی جو کہتے ہیں نا ایک اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی سپورٹیو اور پوزیٹیو ہو ویری پوزیٹیو پیپل ہمارے جو میرے بہن بھائی ہیں اور میرے ابو ہیں وہ بہت بہت زیادہ سپورٹیو ہے اس معاملے میں تو آپ بزنس وومن ہیں اور پاکستان میں آپ کا ایک کمپنی کا ایک نام ہے تو آپ جو بزنس کی ریکوائرمنٹس ہیں ساری وہ آپ نے فل فل کی ہوئی ہیں عموماً یہ دیکھا گیا کہ بزنس مین وہ ٹیکس پیر نہیں کرتے یا وہ ریجسٹر نہیں ہوتے تو آپ کا جو ادارہ ہے یا جس لیول پہ آپ کام کر رہی ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین سے جو ہے نا وہ یہ شیئر بھی کریں کہ آپ کس لیول پہ ہیں اور ان کو میسج بھی ایک چھوڑیں کہ ان کو کرو بار اگر کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ فائدہ بھی پہنچے میں بالکل خواتین کو ایک بات کہوں گی ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کام جو بھی کرنا ہے وہ سٹریٹ اوے اور سیدھا کرنا ہے میں نے پہلے دن سے بزنس شروع کیا میں نے بزنس کو ریجسٹر کر آیا انٹین نمبر لیا ٹیکس پہلے دن سے آئیم اٹیکسپیئر جو دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے اگر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کسی کا تو بننا ہے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہو کے رہنا چاہیے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹیکسز بچا لیں گے تو آپ سکسیسفل ہیں میں آج اس چیز کو بالکل اس ڈنائے کرتی ہوں کہ جو اچھا ٹیکسپیئر ہے اور جو ملک کے ساتھ سنسیر ہے وہ آج میری سیٹ پہ کوئی بھی آ سکتا ہے خیر ابھی میں اپنے آپ کو اتنا بزنس بڑا بزنس وومن نہیں مانتی ہوں انشاءاللہ میں نے فیوچر میں اور بڑے بیرے پلانز ہیں جو میں نے کرنا ہے لیکن سب کو میں یہی کہوں گی ہمیشہ سچ کے ساتھ چلے اگر آپ کو دلی سکون چاہیے تھوڑا کر لے لیکن اچھا اور صاف کریں تاکہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہ ہو سونے کے لیے زیادہ پیسہ ایک سکون جو آپ کا منٹل سکون ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ کا جو ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو ناقابل فرموش و بزنس کے والے سے یا کوئی آپ ذاتی جو آپ ہمارے شیئر کرنا چاہیں بلکل ایک واقعہ ہے جب میں نے یہ نیا نیا بوٹیک کھولا وائے بلوک میں ڈی ایچ اے میں کھولا تھا انفرشنیٹلی وہاں ایک بہت بڑی چوری ہوئی تھی میری بوٹیک پہ اور ای وز ریلی سرپرائز کہ ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے کی تھی بچ اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا اس میں ایک صاحب تھے جن کا میں نام تو نہیں خیر لوں گی لیکن انہوں نے حد درجہ کوشش کی کہ ہمیں لیڈ ڈاؤن کیا جائے مجھے لیڈ ڈاؤن کیا جائے لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سچ کے ساتھ رہے تو آج ان کا نام کہیں نہیں ہے اور تاریز آج بھی وہی موجود ہے تو میں صرف ایک ہی بات پر ہمیشہ رہی کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ اس ٹیمپریری طور پر لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ سوچیں کہ فیوچر میں لوگ آپ کو کیسے دیکھیں گے میں آپ کی طرح کی ایک نارمل سکول ٹیچر سے آج ایک بزنس وومن اگر بن سکتی ہوں تو میں ہر اس عورت کو جس کے اندر کوئی اوبجیکٹیو ہے کچھ بننے کا میں ضرور کہوں گی کہ اپنی انسٹنک اپنی اندر کی آواز کو سنیں اور اس کے اوپر محنت کریں اور ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے پروویورسیلف این ای فیوچر وہ خود ہی نظر آئے گا آپ کون ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اون نیوز چینل پر ہمارا پروگرام آپ لائف دیکھ رہے ہیں ڈش پر اور کیبل پر اس کے علاوہ یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع جو ہیں اس پہ بھی آپ ہمارے پروگرام کو لائف دیکھ رہے ہیں آج ہمارے جو پروگرام کی میمان شخصیت ہے ان کا ایک برینڈ ہے برینڈ نیم ہے تاریز ان کا جو ڈسپلی سینٹر ہے وہ ہے ایم ایم آلم روڈ گل بگ لاہور میں آپ ان سے اپنی پساند کے جو جوڑے ہیں وہ خرید سکتے ہیں اور چوز کر سکتے ہیں ان کا فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ایک پیج ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ان کا پیج ہے اس پہ بھی آپ جا کے تو تاریز اگر آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ ان کی تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر کے تو اپنی پساند کے جو جوڑے ہیں وہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں تو ہماری بات اوری تھی افشان شیخ آپ سے کہ آپ اپنی جو خواتین ہیں جو مطلب پسماندہ لوگ ہیں ان کو آپ ویل فیر کا بھی آپ کام کرتی ہیں تو کس لیول تک آپ وہ کام کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ جو ویل فیر کا کام ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو انجام دیتی ہیں ابھی تو میں بہت لو لیول سے ہی کر رہی ہوں ابھی میں نے کچھ بہت زیادہ ان کے لیے نہیں کیا لیکن فیوچر میں میرے پلانز ہیں کہ میں ہر جگہ پر خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو تھوڑی سی پرابلمز معاشرے میں میں نے دیکھی ہیں اس کے لیے اگر ایک بھی سپورٹیو خاتون آپ کے ساتھ ہوں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری پرابلم سے ہماری خواتین بچ سکتی ہیں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی بچیوں کو اور سب سے بڑی بات جو میں اس معاشرے میں چینج کرنا چاہتی ہوں کہ ایک سٹیٹس کو اپنے کو ختم کریں اپنے اندر جو ایک انہا ہم لوگوں نے ڈیویلپ کی ہے وہ اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے جو ہم سب کو مل کے ختم کرنی ہے معاشرے میں بڑا چھوٹا کوئی پیسے سے نہیں بنتا آپ کا دل آپ کا اخلاق آپ کیا کس لیول کے ہیں آپ لوگوں کے لیے کتنے اچھے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے آپ کونسی گاڑی میں ہیں کس گھر میں ہیں کیا پہناوا ہے آپ کا اپنا ایک کردار ہونا چاہیے آپ کی ایک پرسنیلٹی ہونی چاہیے اور میں کہتی ہوں جو پسماندہ علاقوں کی خواتین ہیں ان میں میں نے بہت ساری ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو اتنی ٹیلنٹڈ ہیں جو کے پڑے لکھوں میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو ان بچیوں میں ٹیلنٹ ہے اور میں دعا گو ہوں ان بچیوں کے لیے میں ہمیشہ نماز میں کبھی جب بھی دعا کرتی ہوں تو ہمیشہ میرے ہمیشہ ہاتھ اٹھتے کے بچیوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک تو نصیب اچھے کرے اور ان کو اتنا مضبوط بنائے کہ وہ خود اپنے اندر کی آواز کو سنیں اور فیوچر میں اپنی پلاننگ کر سکیں اور غریب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ غریب ہیں بھی تو it doesn't matter work hard اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اون نیوز چینل پر اور آج ہمارے ساتھ میمان شخصیت ہیں افشان شیخ بزنس وومن ہیں اور ان کی شخصیت اور ان کے کیریئر کے والے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کی خیالات آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن کے تو ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پہ آپ کے ٹی وی سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ نمبر ڈائل کریں اور ہماری ڈسکیشن کا حصہ بنیں تو آپ جو ہے وہ خواتین کے لیے جو آپ مطلب جو ڈریسز وغیرہ بناتے ہیں وہ ہر طرح کی خواتین کے لیے ہیں یا ایک مطلب فیشن ڈیزائننگ مطلب ایک عام بندہ جو ہے یا عام خاتون ہے عام لیڈی ہے گھر میں اس کے لیے بھی آپ کے ڈریسز ہیں یا یہ صرف فیشن انڈسٹری تک یا ٹی وی چینلز اور جو ایک ہائی جنٹری یا ہائی کلاس ہے وہ ہی پہن سکتی ہے ان ڈریسز کو یا ایک عام لوگاں خواتین کے لیے بھی آپ کے ڈریسز ڈیزائن ہوتے ہیں میرے لیے جی سب برابر ہیں ہائی کلاس سے لے کر ایک غریب خاتون تک میں ہر ایک کے لیے ڈیزائن کرتی ہوں اور میرا خیال ہے بیسکلی کپڑا جو ہے وہ ہر بندے کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر عورت کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے وہ ایڈیزنٹ میٹر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنیلیٹی کیا ہے ڈیزائنر میں پرسنیلیٹی میٹرز کرتی ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی کے مطابق ڈیزائننگ کی جائے تو میں ہر چہرے کو اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے ان کو بنا کر دیکھتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک کلاس کا یہ آپ بنائیں بلکل بھی نہیں ہے اور خواتین کے لیے میں آج یہ اناؤنس بھی کرتی ہوں اگر کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو آپ کے پاس نمبر آگیا ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ خواتین میں اتنے گھٹس ہونے چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو اپنے ملک کے لیے ایک پوزیٹیو وے میں باہر نکلیں اور اس کو پرموٹ کریں جی ناظرین افشان شیخ بزنس وومن ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ کو اون نیوز کے پلیٹ فارم پر رابطہ کر کے تو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے بزنس کے حوالے سے یا کسی ویل فیر کے حوالے سے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کی وساطت سے تو میں ہم آپ یہ بتائیں کہ کاروبار کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کس چیز کا شوق ہے کس طرح کی آپ کی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں میں بیسیکلی ایک ایڈوکیشنس بھی ہوں اور میری لائف میں ٹین یئرز میں نے از اینئر کارڈینیٹر ڈیفرنٹ سکولز میں کام کیا ہے اور بچوں کو گروم کرنا بچوں کے ساتھ کمینیکیٹ کرنا اور کیونکہ بائو اور میٹس میرے سبجیکٹس رہے ہیں میں ان کو ٹیچ بھی کرتی ہوں وہ میرا شوق ہے کس لیول کے میں میٹرک میٹرک تک ویسے تو میں بی کوم اور وہ بھی کر سکتی ہوں لیکن ایڈونٹ آیف ٹائم کہ میں اس کو زیادہ پرموٹ کر سکوں بیگنس میں بھی آپ ہوتی ہیں ایکزیکلی لیکن یہ ایک شوق میں نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میرا ایک کچھ ایک ہے انجیو ہیں بالی ٹرسٹ کے نام سے ہیں بہت اچھا وہ کام کر رہی ہیں ابھی اور میں ان کے ساتھ کچھ عرصے سے منسلک ہوں ان کے کچھ بچوں کو جو کہ گریڈ ایٹ اور ٹینٹ کے ہیں ان کو میں گائٹ کر رہی ہوں ان کو پڑھاتی ہوں ان کو گرومنگ دے رہی ہوں ملت فری آف کاسپ ییس 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 یہ میرا شوق ہے میرے پاس جب بھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہوں تو وہ بڑا اچھا ایک مجھے پلیٹ فورم ملا اللہ تعالیٰ ان کو اور آنٹی لیلا کو حمد دے جو انہوں نے اتنی بڑی چیز دی ہے اور وہاں اتنی بچیاں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک گھر لے کے انہوں نے پورا سیٹ اپ رکھا ہوئے جی جی وہ کسی خاتون جی جی اس بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں کس چیز کا کہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ کس کا ہے اور کس طرح سے وہ جی ایک مس لیلا ہے ان کا ہے بالی ٹرسٹ کے نام سے ہے آپ اس کو آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں میں ادھر ہر سنڈیز کو جاتی ہوں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں کیونکہ آپ ساری ایکٹیوٹیز میں ایک سنڈے ہوتا ہے جو مجھے فری ملتا ہے اور ای سپینڈ ٹائم ویڈ دیکھ گرلز ادھر ایک گیارہ بچی ہیں جن کو میں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اور میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اور وہ بچے جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں میں بلکہ جو ہائی کلاس اور جن کو ڈپریشنز ہیں جن لیڈیز کو ان کو ایک بہت اچھا مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور کبھی کسی کے ساتھ اچھا کر کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کسی میڈیسن کی بجائے آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ ٹپ ہے ان خواتین کے لیے اور مرخل خواتین کے علاوہ مرد ادرات کے لیے جو بھی کسی ڈپریشن میں یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بلا کر کے دیکھیں ان کی پریشانی اور ان کا ڈپریشن رفو چکر ہو جائے گا لیکن بھلا کے بعد اس سے ریٹرن کی امید نہ کیجئے گا کیونکہ ریٹرن تو وہ ریٹرن نہیں ہوتا بھلا کرنے کا مطلب ہے ریٹرن نہیں ہے بھلا کرنے کا مطلب ہے ریٹرن اگر آپ نے اس بھلا کرنے والے کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک مائنڈ ہے مجھے وہ بندہ ریٹرن دے گا تو پھر تو وہ بھلا نہیں ہوا وہ تو پھر بزنس ہو گیا ایکزیکلی تو اگر آپ نے بھلا کرنا ہے تو پھر نیکی کار اور دریاء میں ڈالیں ایکزیکلی بلکل ایسے ہی ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ وہ بندہ جو ہے مجھے اس کا ریٹرن میں کچھ دے گا وہ تو ریٹرن آپ کو کسی اور جگہ سے ملے گا بلکل ایسے ہی ہے ظاہر ہے یہ بھلا آپ اللہ تعالی کے ساتھ کر رہے ہیں ایکزیکلی یہ انویسمنٹ اللہ تعالی کے ساتھ ہے ہمارے اللہ تعالی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ بھلا جو کیا ہوا ہے اس کو وہ رائے گاہ نہیں کرتا ہو رہا ہے نہیں کرتا وہ لٹاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ ایک روپیہ خرج کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں دس ملیں گے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ تو ایک ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے اور ہمارا اس پہ فوکس ہے بلکل ایسے ہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اون نیوز چینل پر اور ہمارا پروگرام جو ہے آپ ڈش پہ اور کیبل پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب اور وائس آف پاکستان جو پیج ہے اس پہ بھی ہمارے پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر جی اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اپنے کسی بھی شعبے سے آپ تلق رکھتے ہیں اور اپنے شعبے میں ایک منفرد احسیت رکھتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ رابطہ کر کے تو میرے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور میرے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج کی جو ہماری میمان شخصیت ہیں ان کا نام ہے افشان شیخ اور بزنس وومن ہے اور ان کے ساتھ آج ہمارے بہت ہی ڈسکیشن ہوئی اور بہت ہی زبردست ان کی جو اپنی جو باتیں تھی وہ آپ تک پہنچائی گئیں تو میں ان سے ایک آخری جو ہے وہ بات کروں گا کہ آپ ہماری خواتین کو جو ہے وہ میسیج دیں کہ وہ کس طرح سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں میں بلکل خواتین کو ایک میسیج یہ دوں گی کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اپینین کو چھوڑ کے آپ یہ پہلے دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں اور اس کے بعد اس پہ ورکنگ کریں کہ آپ اپنے ملک کو اپنے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اگر آپ خوش رکھیں گے تو آپ لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں سو کسی سے بھی کمپلین کرنے سے کمپلین نہ کریں کہ اس نے یہ کر دیا یا اس نے وہ کر دیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں سو ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ اپنے ہی انسٹنکٹ کو لے کر اپنی اپنی سوچ کو لے کر اس کو ورک آؤٹ کریں and you will be سکسیس اور اپنی صلاحیتوں سے اپنا جو ہے نا وہ ایک رنگ نکھارے معاشرے میں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکے اسی میسج اور اسی پیغام کے ساتھ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وائس پاکستان اور اس پروگرام کے جو میمان ہیں افشن شیخ ان کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان